اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن کورما کی ریسپی اور میں نے زیادہ چکن یوز کیا اس کے اندر آپ لوگ اپنے حساب سے جتنا بھی کریں گے اس کوانٹیٹی کو آدھا آدھا کر لیجئے گا میں نے لیا ہے چار کلو چکن اور آپ نے نا اس سائز کی بوٹی لینی ہے کیونکہ اگر چھوٹے سائز کی لیں گے نا پھر وہ اچھا نہیں بنے گا ٹھیک ہے اس سائز کی بوٹیاں لے لینی ہے تو یہ چار کلو گوشت ہے اچھا جب بھی چکن بنانا ہے نا تو زیادہ بڑے پتیلے میں بنایا کریں تاکہ وہ جو چکن ہے نا وہ ٹوٹے نہیں اور اس طرح کے بڑے چمچ میں نے لیے چار یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو کپ آئل یوز کی ہے ٹھیک ہے کورما میں وہ جو دیگوں والا کورما ہوتا ہے نا اس کے اندر آئل زیادہ یوز ہوتا ہے آپ لوگ چاہیں تو کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے حساب سے ایک کپ ڈیڑھ کپ یوز کر لیں دو کپ یوز کر لیں آپ کی اپنی مرسی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں نے آئل کی جگہ اس بار گھی یوز کی ہے ٹھیک ہے گھی میں جو ہے نا کورما زیادہ اچھا بنتا ہے تو یہ گھی کو نا پہلے میں نے اچھے سے گرم کر لی ہے اتنا بھی گرم نہیں کیا بس یہ ہے کہ اس کو لیکوڈ فارم میں بنا لی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آئل ہے نا جو گھی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے اس کو ڈیزولف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیزولف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو پیاز ہے نا وہ اتنے گرم آئل میں نے ڈال لی ٹھیک ہے کیونکہ ایک دم سے پیاز جل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس کا میڈیم فریم ہو تو جو گھی اس کو گرم کر لی ہے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اس کے اندر یوز کی ہے چار سے پانچ میڈیم سائز کی میں نے پیاز یوز کی ہے تو آپ لوگ کو جتنا مسالہ چاہیے نا آپ اس کے لئے ہاں سے یوز کر سکتے ٹھیک ہے اچھا آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ بہت سی ٹپس این ٹرکس بھی شیئر کروں گی کہ آپ کا جو چکن ہے نا مطلب جو آپ نے چکن ڈالا ہے اس کو آپ ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا چکن ٹوٹے گا بھی نہیں اور بلکل اچھا سا بن جے گا اس کنڈیشن میں جب پیاز آجے نا پک رہی ہو اور کلر اس کا چینج نہ ہو ٹھیک ہے تب آپ نے چکن ڈال دینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور چکن ڈالنے کے بعد نا آپ نے ایک دفعہ اس کو ہلا لینا ہے ٹھیک ہے اور بار بار نا کبھی بھی چکن میں فوراں چمچ نہیں چلانا جب بھی آپ فرائے کرتے ہوئے اس میں بار بار چمچ چلائیں گے نا تو چکن ہمیشہ ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن ڈالنا اور اس کو صرف ایک بار نا آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے جب بھی آپ گرم تیل میں پیاز ڈالنے گے اور پیاز ڈالنے کے بعد گرم گرم میں آپ وہ چکن ڈال دیں گے نا تو آپ کا جو چکن ہے وہ چپک جائے گا ہانڈی کے ساتھ پہلی کنڈیشن یہ ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ بار بار جب آپ اس کو بچانے کے لیے چکن میں چمچ چلائیں گے تو وہ آپ کا چکن ٹوٹنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چکن ہے نا اس کو میں نے مکس کیا اور دو منٹ میں نے اس کو دیئے ہیں اور اس کے بعد نا وہ پانی چھوڑنے لگے کیونکہ جو پیاز ہے وہ بھی پانی چھوڑتی ہے اور جو چکن ہے اس نے بھی پانی چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کا کرنا ہے اس کو دو منٹ ایسی رہنے دینا ٹھیک ہے میڈیم ٹو لو فلیم لو نہیں رکھنا لیکن میڈیم فلیم پہ نا آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے فرائے کرنا یعنی کہ تو کیا ہوگا اور جو چکن ہے نا وہ اپنا پانی چھوڑے گا اب اس کنڈیشن پہ نا آپ نے جو چکن ہے نا اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ٹھیک ہے اچھے سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نا ہو کہ بوٹی ٹوٹی جائے آپ نے اسے اچھے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چکن کا کلر ہے نا وہ چینج ہو جائے مطلب وہ یالوش اور وائٹیش ہو جائے ہیں تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ چکن اچھے سے فرائے ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے صرف چکن کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن جب آپ کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چکن کو نہ نکال لینا ہے اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ جو چکن ٹوٹا ہے نا اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹی پتیلی یوز کرتے ہیں اور چکن زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ جو چکن ہے نا اس کے لیے بڑا پتیلہ یوز کیا کریں اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو چکن ہے نا جو ہڈی ہے نا وہ مطلب بوٹی سے الگ الگ ہوئی بھی ہے یعنی کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کنڈیشن پہ یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ اچھے سے فرائے ہو گیا اس کا کلر یہ دیکھیں میں زوم کر کے بھی دکھا رہے ہوں کہ یہ دیکھیں چکن جو ہے نا وہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہوئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو پیاز ہے نا ابھی وہ اچھے سے ڈیزولو نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاس کو الگ ہی رہنے دے نا وہ نیچے بیٹھی ہیissenschaft پیاس جو آپ کا چکن ہے نا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پاس سے دکھا رہا ہوں یہ فرائے ہو گیا ہوگا ہے اچھا یہ فرائے ہوگیا ہوگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا کہ یہ جو چکن تھا نا یہ میں نے الگ سے باول میں نکال نکال کے رکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ساری جو میں نے چکر ہے نا اس طرح آہستہ آہستہ کر کے نا یہ میں نے سپون کی مدد سے لے لیں سپیچولا کی مدد سے لے لیں تو میں نے اس کو سارا کو الگ کر لی اچھا سوری میں اتنے دن سے ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میرے فادر کی دیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو کائنڈلی آپ سب میرے ابو کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کی آگے ہر منزل آسان کرے اور ان کے لئے پھولوں کی طرح آگے ہر رستہ تو کائنڈلی ضرور 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 رمضان کے مہینے میں ان کے لئے دعا کریے گا تو بس اسی لئے جو ہے نا ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی تو آج بھی بہت مشکل سے ویڈیو بنائی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تو اچھا کیا ہے کہ آگے میں نے نا اس کو چکن کو آہستہ آہستہ جو دیکھیں آپ جو فرائے ہو گئی بھی نا بوٹی جو نیچے تھی پہلے میں ان کو نکال رہی ہوں ٹھیک ہے جن کا کلر زیادہ چینج ہوا اور جو ابھی ہلکی ہلکی سی چینج نہیں ہوا وہاں ان کا کلر ان کو ساتھ ساتھ آپ نیچے کرتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ فرائے ہوتے جائیں اور جو نیچے تھی ان کو نکالتے جائیں اور جو اوپر ہیں ان کو نیچے کرتے جائیں تاکہ جب تک آپ وہ چکن نکال رہے ہیں تب تک وہ بھی اچھے سے جو اس کا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہوگا نا وہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ چکن زیادہ ہے تو اس لیے کیا ہوگا آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ چکن پہلے ہاف یوز کر لیں مطلب ٹو کیجی کو پہلے فرائے کر لیں اور پھر ٹو کیجی کو فرائے کر لیں یہ بھی کر سکتے لیکن مجھے لگتا ہے وہ بہت محنت والا کام ہو جائے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیں کہ پہلے آپ اس کو جو نیچے والا چکن ہوگا وہ فرائے ہو گیا ہوگا اس کو نکال لیں جب تک آپ نکال رہے ہوں گے تو جو اوپر والا ہوگا وہ نیچے ہوتا جائے گا اور وہ بھی سا سا فرائے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ چکن ہے اس کو زیادہ فرائے کرنے میں تو ٹائم لگتا ہی نہیں ہے تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح اس طرح اس کو نیچے کرتے جانا ہے اب آپ دیکھیں جن کا کلر چینج ہوا وہ وہ میں نے پہلے نکال لی ہے اور جن کا کلر نہیں زیادہ چینج ہوا ہوا ان کو میں سا سا چھوڑ دی جا رہی ہوں الگ الگ کر کے تاکہ ان کا بھی کلر چینج ہوتا جائے ٹھیک ہے تو اچھا کورما اور چیز ہوتا ہے اور کڑھائی اور چیز ہوتی ہے یہاں پر جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ دیگی کورما ہے جو دیگوں میں آپ کورما یوز کرتے ہیں مطلب کھاتے ہیں جو دیگی کورما اس کی ریسپی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ سارا میں نے نکال لی ہے اور اس کے بعد جو اچھا اس کے اندر میں نے جو اس کے کلیجی ہے وہ نہیں میں نے یوز کی دل وغیرہ میں نے نہیں یوز کی ہاں پوٹا یوز کی ہے ٹھیک ہے کلیجی اور دل نہیں میں نے یوز کیا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ دل نہ یوز کیا کریں مرگی کا کیونکہ میں نے ایسے کافی سنا بھی ہے اور تھوڑی ریسرچ بھی کی ہے کہ جو دل ہوتا ہے نا مرگی کا تو جتنا میں نے سنا ہے اس لحاظ سے نا وہ ٹھیک نہیں ہے صحت کے لیے تو کائنڈلی آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں جو چکن ہے نا اس کا دل نا یوز کیا کریں تو باقی آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے جو آپ لوگ کو پسند ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا میں نے چکن نکال لیا لیکن جو پیاز ہے نا وہ ابھی اچھی طرح نا فرائے نہیں ہوئی بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اچھی طرح نا فرائے نہیں ہوئی بھی تو میں نے کیا کیا ہے کہ اب چکن نکال لے کے بعد نا اس کو میں نے اچھے سے فرائے کیا کہ یہ تھوڑی سی نا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون لستن ادرک کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا لستن ادرک کے پیسٹ میں نا میں نے تھوڑا سا یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ مرچے نا جو گرین چلیز ہوتی ہیں اس کو بھی ساتھ ہی چوب کر لیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کور میں میں نا گرین چلیز جو ہے نا وہ ایسے ڈائریکٹ نہیں جاتی ٹھیک ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی تو میں نے ساتھ ہی لستن ادرک کا جو پیسٹ تھا نا اس کے اندر اس کو چوب کر لیا تھا یعنی کہ اس کا پیسٹ بنا لیا تھا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گے کیونکہ دو سے تین منٹ اس کو نا اچھے سے فرائے کروں گے تاکہ جو کچھا پن ہے نا اس کا لستن ادرک کے پیسٹ کا وہ نکل جائے اچھے یہاں پہ بڑی الائچی ایک لی ہے چھوٹی جو چھوٹی الائچیاں ہوتی ہیں وہ میں نے لیے چار اور لانگ لیے تھوڑی سی اور تھوڑی سی کالوی مرچے ثابوت یہاں پہ تیز پتہ ایک لیے اور سینیمن سٹک لیے ایک اور ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ لیا تھا ٹھیک ہے اور جو ہے نا بڑی الائچی وہ میں نے ایک اس لیے یوز کیا کیونکہ انڈ پہ جو ہے نا وہ گرم مسالہ اور جانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے بھر کے اسی سٹیج پہ ڈال دینا تھوڑا سا پکانا ہے اس کے بعد تین چار میں نے کڑی پتے یوز کی ہیں ٹھیک ہے اچھا گرم مسالے کو نا ہمیشہ اویل میں فرائے کرنا ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ آئے اور جو خوشبو ہے نا کور میں کی وہ پورے گھر میں آ رہی ہو بلکہ محلے میں آ رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اویل میں فرائے کرنا ہے جب بھی آپ مسالے میں فرائے کرتے نا وہ اچھے سے فرائے نہیں ہوتا اور اس کی خوشبو نہیں آتی اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ پیاز جو ہے نا وہ فرائے ہو گئے یہاں پہ میں نے چار ٹاماتر لیے اور ان کو اچھے سے چوب کر لیے ٹھیک ہے ٹاماتر کو میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب بھی آپ نے فرائے کرنا ہے نا تو اس کے اندر ہی آپ نے یہ گرم ثابت مسالہ فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ الگ سے کرتے تو اس کی وہ خوشبو نہیں آتی جو پہلے آ رہی ہوتی یہاں پہ میں نے فور ٹیبل سپونز لیے لال مرچ پاودر ٹھیک ہے آپ نے اپنے حساب سے لے لینے یہ میں نے چار کلو گوشت کے حساب سے لیے یہاں پہ میں نے ڈیر ٹیبل سپون لیا ہے نمک ٹھیک ہے یہ پنک سولٹ ہے یہ تھوڑا تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے کم لیا ہے یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپونز سمجھ لیں میں نے لیا یہاں پہ ہلدی ٹھیک ہے ون بھر کے ٹیبل سپونز میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر پساوہ رہا دھنیا ہے اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے نا ون ٹیبل سپونز یوز کیا ہے نیشنل کا کورما مسالہ آپ چاہیں تو کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیشنل کا ذرا یہ ہے کہ وہ پیکٹس چھوٹے پیکٹس پہ مل جاتے ہیں اچھا اس کنڈیشن پہ نا میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے اس کے اندر فور بڑے ٹیبل سپونز سے بھی بڑے جو سپونز ہوتے نا جو سالن ڈالنے کے لئے یوز کرتے ہیں باؤلز میں وہ میں نے فور یوز کیے ہیں اور دہی کی ٹھیک ہے دہی کو اچھے سے پیٹ لیں آپ کو لگے تو جیسے میں نے پانی یوز کی ہے دو چمچ تین چمچ آپ چاہیں تو پانی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے نہیں ملد کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اس کی جو بھنائی ہے نا وہ اچھے سے ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسالہ اچھے سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر آپ نے جو چکن فرائے کیا ہوا تھا نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس طرح کبھی بھی آپ کا جو چکن ہے نا وہ ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہے بوٹی کھلی کھلی رہی یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ٹریک ہے کہ آپ کا چکن کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا آپ نے مسالہ بھول لے نا اور اچھے سے ملکہ پانی ڈال کے آپ نے مسالہ بھول لے نا جب آپ کو لگے پیاز اور ٹامٹر سب گل گئے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر چکن ایڈ کرنا ہے اچھا چکن ایڈ کر کے نا آپ نے اس کے اندر اچھے سے چمچ چلانے ایک بار ٹھیک ہے اچھے سے چمچ چلانے کے بعد یعنی کہ مسالہ جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ نے یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ادھر ہے تو دوسرے ہاتھ سے ادھر جا کے چمچ چلا رہے ہیں پتیلی کو گھما لینا ٹھیک ہے تاکہ بوٹی ٹوٹے نا تو اس کے بعد جب آپ نے اس طرح سے چلا لیے نا چمچ تو اس کے بعد آپ نے دوسری کنڈیشن کیا کرنی ہے کہ پتیلی کو جیسے کوفتوں میں کرتے ہیں نا کہ دونوں سائٹ سے پکڑ کے حلاتے ہیں آپ نے اس طرح سے پتیلی حلائی پھر چمچ نہیں چلانا اچھا اس کنڈیشن پہ آپ کو میں بتا رہی تھی کہ کوفتے کا جس طرح مسالہ حلاتے ہیں نا ویسے آپ نے چکن کو حلانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے اوپر ادھرک کو گارنش کر دیا ٹھیک ہے گارنش کرنے کے بعد یہاں پر اچھا اس کنڈیشن پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو نمک تیز رکھنا ہے کم رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کنڈیشن پہ نمک تھوڑا سا ایڈ بھی کیا ٹھیک ہے وہ آپ کو کلپ مل گیا ہوگا اور اس کے بعد ادھرک ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیادہ نہیں یوز کرنا کیونکہ پہلے فرائے کرتے وقت بھی آپ نے یوز کیا ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے پتیلے کو حلانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میڈیم بلکل میڈیم آنچ ہے اس کو یہ نہیں کہ آپ نے اب تیز آنچ پہ پکانا ہے بلکل میڈیم ملتب لو آنچ ہو ٹھیک ہے ورنہ اب آپ کا چکر ٹوٹنے لگ جائے گا اور جو ہے نا پتیلی جلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بلکل لو آنچ پر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچ سے جو بوٹی ہوگی اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ہاں یہ گل گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کر لینا ہے آپ نے کہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اس کے اوپر سپرنگل کر دینا ہے ٹھیک ہے سپرنگل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈیڑھ چک پانی میں نے یوز کیا آپ چاہیں تو اپنے حساب سے آپ کو کورمے میں جتنا پانی چاہیے زیادہ چاہیے تو زیادہ یوز کر لیں تھوڑا چاہیے تو تھوڑا یوز کر لیں میں نے ون اینڈ ہاف چک پانی یوز کیا ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن لگا کے پکنے کے لیے بلکل لو فلیم کے ٹھیک ہے بلکل لو فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بلکل میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نا اس کے اوپر گرم مسالہ